دوستو دی روک کے نام سے مشہور اس ریسلر اور ایکٹر کا اصل نام ڈوینگ ڈگلز جونسن ہے دو مئی 1972 کو مریکی ریاست کلیفورنیا میں پیدا ہونے بارے دی روک اس وقت 48 سال کے ہیں اور انہیں دنیا کا سب سے مہنتی انسان مانا جاتا ہے دی روک کا تعلق پہلوانوں کے ایک خاندان سے ہیں جہاں اس کا دادا پیٹر مائیویا اور اس کے والد روکی جونسن دونوں اپنے زمانے کے مشہور ریسلر تھے ٹاک شوک کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دی روک کے بارے میں کچھ دلچسپ فیٹس بتانے جا رہے ہیں دی روک کے گھر والے بلکل نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک ریسلر بنے ان کے والد اور ان کے دادا ساری عمر ریسلر رہے اور انہوں نے ساری عمر غربت میں نکالی یہ وہ وقت تھا جب یہ انڈسٹری اتنی گلیمرس اور پیسے وادی نہیں تھی روک کے والد نے انہیں امریکن فٹبال یعنی رگبی کے لیے تیار کیا مگر قسمت کا کھیل دیکھیں کہ ایک انجری کی وجہ سے روک ہمیشہ کے لیے رگبی سے باہر ہو گئے روک کو ہمیشہ سے ہی اپنے والد کی باڈی بہت پسند تھی اسی وجہ سے وہ چھوٹی سی عمر میں ہی جم جانے لگے انہوں نے چودہ سال کی عمر میں ایک ایسا زبردست جسم بنا لیا تھا کہ سکول میں سب بچوں کو اس بات کا یقین تھا کہ روک کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہے بلکہ کوئی انڈرکور پولیس والے ہیں جو سکول میں کسی کی جاسوسی کرنے کے لیے ایک سٹوڈنٹ بن کر آئے ہیں چھوٹی عمر میں روک کو زمانے کی سختی دیکھنی پڑی جب گھر کی قسط نہ دینے پر ان کے والدین کو اور ان کو گھر سے باہر پھینک دیا گیا روک اس وقت پندرہ سال کے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ مجھے زندگی میں دوبارہ ایسا وقت نہ دیکھنا پڑے پروفیشنل زندگی میں کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کو ایک گھر اسی تاریخ پر توفے میں دیا جس پر انہیں اور ان کی والدہ کو گھر سے نکال دیا گیا تھا اس موقع پر ان کی والدہ جذباتی ہو کر روپڑی دوستو اگر آپ بھی اپنے والدین کو اپنا ذاتی مکان بنا کر دینے کی خواہش رکھتے ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں دوستو اپنے بہت سے لوگوں کو زندگی میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا مگر وہ لوگ اپنی کامیابی کا راز کسی سے شیر نہیں کرتے دی روک کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے انہیں دنیا کا سب سے میندی انسان کہا چاہتا ہے یہ صبح چار بجے اپنے جم میں پہنچ جاتے ہیں جسے یہ آئرن ہیون کہتے ہیں اس کے بعد سات بجے وہ اپنے دوسرے کاموں میں نکل جاتے ہیں اور دس بجے تک ایک بار پھر جم آ جاتے ہیں رات کو دس بجے یہ سو جاتے ہیں اور اگلی صبح چار بجے پھر جم میں موجود ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ آدمی جو صبح جلدی اٹھ کر سورج کو ہرا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بیسے دوستو یہ کام دنیا بھر میں موجود کروڑوں مسلمان روزانہ کرتے ہیں جب وہ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچتے ہیں اور اس بات پر ایک لائک ضرور بنتا ہے دوستو جہاں دوسرے ہالی وڈ سلیبرٹیز ترہ ترہ کے نخرے کرتے ہیں فلم کے سیٹ پر لیٹ آتے ہیں اور غلط حرکتوں میں پڑے رہتے ہیں وہی روگ سیدھا صبح سات بجے اپنے کام پر پہنچ جاتے ہیں یہ نہ تو اپنا وقت پر بات کرتے ہیں نہ ہی دوسروں کا یہی وجہ ہے کہ انہیں سب سے زیادہ فلمیں بھی ملتی ہیں جن کا یہ مو مانگا پیسہ لیتے ہیں سال دوزار بیس میں دی روگ اپنی فلموں سے نو کروڑ ڈالر کما چکے ہیں جو کہ پاکستانی کرنسی میں ایک سو پنتالیس کروڑ پر بنتے ہیں اس کی بڑی بجا یہی ہے کہ جتنی دیر میں کوئی دوسرا بڑا ایکٹر ایک فلم پوری کرتا ہے روگ اتنی دیر میں تین فلمیں پوری کر جاتے ہیں فیکٹ نمبر سکس روگ کو پہلی بار زندگی میں 1997 میں ایک لڑکی سے پیار ہوا اور اس بات کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور بیل کے آئیکن کو کلک کر کے ٹاکشو کی فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں دوستو کسی نے صحیح کہا ہے کہ کامیاب آدمی کے پیچھے ہمیشہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے روگ کو 1997 میں ڈینی گارسیا سے محبت ہوئی اور انہوں نے اسی سال ان سے شادی بھی کر لی ان دونوں کی پہلی ملاقات ایک جم میں ہوئی تھی اور ڈینی بھی ایک پروفیشنل بڑی پیٹر تھی اس لڑکی کی بزنس سینس بھی بہت اچھی تھی اور روگ کو جو اتنی کامیابی ملی ہے اس کے پیچھے بھی ڈینی گارسیا کی کامیاب حکمت عملی ہے افسوس کہ ان دونوں کی ابتلاق ہو چکی ہے آپ کو یہاں بھی جان کر جھٹکا لگے گا کہ ڈینی گارسیا دی روگ سے بھی کہیں زیادہ امیر ہیں فیکٹ نمبر سیون دوستو ہر انسان کو زندگی میں کسی خاص کام میں زیادہ خوشی ملتی ہے روگ کو اپنے چارنے والوں کا خیال رکھنے میں اور انہیں توفے میں گاڑیاں دینے میں خوشی ملتی ہے ان کے پارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے والدین سے لے کر اپنے سٹاف کے ہر آدمی کو اب تک ایک گاڑی توفے میں ضرور دے چکے ہیں چاہے وہ ان کا اپنا ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو ماننا پڑے گا نہ صرف روگ کا بینک اکاؤنٹ بڑا ہے بلکہ ان کا دل بھی بہت بڑا ہے فیکٹ نمبر ایٹ روگ کی اپنی پہلی بیوی سے ایک بیٹی بھی ہے جو کہ اب انیس سال کی ہے ملیے سیمون ایلیکزینڈرا جونسن سے جنہیں آپ بہت جلد اپنے والد کی طرح ڈبلیو ڈبلیو ای میں ریسلنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے فیکٹ نمبر ننگ روگ کے تمام ایکشن سینز وہ خود نہیں کرتے بلکہ ان کا سٹنٹ ڈبل کرتا ہے تنوائے ریڈ نامی یہ نوجوان دیکھنے میں بھی کچھ روگ جیسا ہی دیکھتا ہے اور ان کی جسامت اور کٹ کارٹ بھی روگ جیسا ہے یہی وجہ ہے کہ فلم کے شوٹ کے دوران روگ کے تمام وہ ایکشن سینز جہاں انہیں چوٹ لگنے کا ڈر ہو وہ تمام سین یہ لڑکہ کرتا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا اسے کافی اچھا ماؤنٹ بھی پے کیا جاتا ہے اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ یہ لڑکہ دی روگ کا سگا کزن ہے فیکٹ نمبر ٹین دی روگ کو آپ نے ہمیشہ صرف امریکہ کی ہی فلموں میں دیکھا ہوگا مگر یہ صرف امریکن نیشنل نہیں ہے ان کے والد کا تعلق کینیڈا سے تھا جس کی وجہ سے ان کے پاس کینیڈین نیشنلیٹی بھی ہے فیکٹ نمبر ٹیلیون آپ نے روگ کے بہت سے نام سنے ہوں گے جن میں سے ایک مشہور نام پیپلز چیمپی ہے یعنی کہ ہر کسی کا چیمپین جو سب کو ساتھ لے کر چلے یہ نام انہیں مشہور باکسر محمد علی نے دیا تھا اور بعد میں ان کی وجہ شہرت بھی بنا فیکٹ نمبر ٹویلف دوستو دی روگ جہاں اپنی فٹنس اور اپنی ورزش کا بہت خیال رکھتے ہیں وہیں ہفتے میں ایک دن یہ خوب انجوائے بھی کرتے ہیں اسے یہ اپنا چیٹ ڈے کہتے ہیں اور اس دن یہ فل ریسٹ کرتے ہیں جو دل میں آئے کھاتے ہیں اگر آپ ان کو انسٹاگرام پر فالو کر رہے ہیں تو آپ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ چیٹ ڈے والے دن یہ پورا پورا فل سائز کا پیزا یا تین چار آدمیوں کا کھانا ایک وقت میں کھا جاتے ہیں فیکٹ نمبر تھرٹین روگ کے زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں اپنی والدہ کی جان بچانی پڑی جب بینک کی جانب سے انہیں اپنے گھر سے بے دخل کر کے سڑک پر چھوڑ دیا گیا تو ان کی والدہ دل برداشتہ ہو کر سڑک پہ آگئے اور سامنے سے آنے والی ٹریفک کے نیچے آ کر خودکوشی کرنے لگی تھی یہ وہ وقت تھا جب پندرہ سالہ روگ نے اپنی ماں کو پکڑ کر سائیڈ پہ کیا اور انہیں سمجھائیا کہ وقت ایک سا نہیں رہتا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا فیکٹ نمبر فورٹین روگ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو خود بہت امیر ہونے کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں اپنے تمام غریب اور بیروزگار کزنز کو جمع کر کے روگ نے ایک کنسٹرکشن کمپنی بنائی ہے فیلموں سے آنے والے پیسے سے یہ بڑے بڑے گھر خریدتے ہیں جنہیں ٹھیک کر کے بیجات جا سکے اور ان پر پروفٹ کمائے جا سکے یہ سارا کام ان کے اپنے کزنز کی ایک ٹیم کرتی ہے جنہیں روگ نے اپنے ساتھ کام پر لگایا ہوا ہے فیکٹ نمبر فیفٹین روگ نے دوسری شادی 2019 میں کی لورین ہیشن نامی یہ لڑکی ایک سنگر اور پروڈیوسر ہے یہ 2008 سے روگ کے بزنس معاملات کو بھی ہینڈل کر رہی تھی اور اب 2019 میں روگ نے اس سے شادی بھی کر لی ان کی دو بہت ہی پیاری سی بیٹیاں بھی ہیں اور اس طرح روگ کی ٹوٹل تین بیٹیاں ہیں فیکٹ نمبر سکسٹین دوستو روگ کو اپنے جانے والوں کو سرپرائز دینا اور ان سے ملنا بہت پسند ہے یہ دوسری لوگوں کی طرح مشہور ہونے کے بعد عام پبلک سے چھپتے نہیں پھرتے اگر یہ جم سے نکلے اور وہاں کوئی فینز موجود ہوں تو یہ گاڑی روک کر انہیں ملتے بھی ہیں اسی طرح دنیا میں جب کہیں کچھ برا ہو جائے تو وہاں دل کھول کر روگ پیسہ بھی دیتے ہیں فیکٹ نمبر سیونٹین دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اوباما امریکہ کے آخری سیاہ فارم پریزیڈنٹ تھے اور اب کوئی اور نہیں آئے گا تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دی روک آگے چل کر پریزیڈنسی کی ریس میں بھی قدم رکھیں گے ان کا پختہ ارادہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا ہے اور ان کے جیتنے کے امکانات بھی بہت روشن ہیں کالے لوگوں کا ووٹ تو انہیں ملے گا ہی اور گورے بھی انہیں دل سے پسند کرتے ہیں دوستے بڑے دوستوں کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں دی روک کا پیسٹ فرینڈ کیون ہارٹ ہے جو کہ ایک کامیاب ہالی ویڈ کامیڈین ہے اس کے علاوہ ان کے دوستوں میں پرنس سلمان کا شمار بھی ہوتا ہے اس بات کا انکشاف دی روک نے اپنی اس انسٹاگرام پوسٹ میں کیا جس میں وہ پرنس سلمان کا اپنے گھر کھانے پر بلانے پر شکریہ ادا کر رہے تھے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگلی بار تم میرے گھر کھانے پر آنا اور اگلی بار شراب میں تمہیں پلاؤں گا اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ ان بڑے لوگوں کی پارٹیوں میں کیا کیا چلتا ہے فیکٹ نمبر 19 روک پہلی بار ڈی بڑیو ڈی بیو میں آئے تو لوگوں نے انہیں بلکل پسند رہی کیا یہ روکی ماویہ کے نام صرف مدان میں اترے تھے اس کے بعد وہ دل پر دشتہ ہوگا ریسلنگ چھوڑ کر چلے گئے مگر تین ماہ بعد واپس دی روک کے نام کے ساتھ آئے لوگوں کے دل چیت لئے دوستو ٹاک شوک کی آگ کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ووٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر ضرور کریں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ٹاک شوک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں آپ سے بہت جلد ایک اور زبدست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ